اسلام علیکم ہیلو این ویلکم ٹو مائی چینل کوکنیت جانا آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں مکس ویڈیٹیبل کچوری کی ریسپی یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی اور یمی ہوتی ہے اور اسے بنانا بہت آسان ہے جھٹ پٹ سے بن کے تیار ہو جاتی ہے تو آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچ جائے چوری بنانے کے لیے ہم نے کچھ انگریڈنگ لیا ہے جیسے یہاں پہ ایک کپ چوپٹ کیوئی پیاس ایک کپ شملا میچ چوپٹ کیا ہوا ایک کپ پتہ گووی چوپٹ کیا ہوا دو بوئی لالو جس کو ہم نے اچھے سے بوئیل کر کے میش کر لیا ہے ایک کپ وہاں پہ گاجر لیا ہے چوپٹ کیا ہوا آپ چاہے تو گرائن کر سکتے ہیں یہاں پہ کچھوری بنانے کے لیے ہم نے بریٹ کی سلائس لیا ہے اس کو بیچ سے کٹ کرنا ہمیں آپ چاہے تو سنگل بریٹ سے بھی بنا سکتے ہیں سنگل بریٹ کی سلائس سے بھی آپ کچھوری بنا سکتے ہیں ہمیں اسی طرح دو پارٹ میں ڈیوائٹ کرنا ہے ہم سبھی بریٹ کی سلائس کو ایسے کٹ کر کے رکھ لیں گے اب بناتے ہیں یہ ہم نے گرین پیسٹ لیا ہے گرین پیسٹ میں ہم نے تین سے چار ہری مرچی ایک ادھرک کا دکھڑا لیا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے یہاں پہ ہم نے گرم مسالیا لیا ہے نمک لیا ہے اور تھوڑا ٹیسٹ کو کھٹا کرنے کے لیے یہاں پہ ہم نے لیم مولیا ہے اب ہم گیس پہ رکھیں گے پین اس میں ایٹ کریں گے کوکنگ آئل اب اس میں ڈال دیتے ہیں ہم پیاز اس کو اچھی طرح فرائے ہونے تک بھونیں گے اب اس میں ایٹ کریں گے ہم پتہ گو بھی اس کو کر لیں گے اچھے سے میکس اب ہم اس میں ایٹ کریں گے گاجر سبھی سبزیوں کو اچھی طرح میکس کر لیں گے تاکہ سب ایک ساتھ ہو جائے اب اس میں ایٹ کریں گے ہم شملا میرچ کٹا ہوا شملا میرچ ہے اس کو بھی کر لیتے ہیں اچھے سے میکس سبھی سبزیوں کو ہم دو سے تین منٹ اچھے سے بھونیں گے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے مسالے جیسے نمک یہاں پہ ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ نمک ڈالیے گا گرین پیسٹ جو ہم نے بنا کر رکھا تھا میرچی اور ادرک کا پیسٹ اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ ہاف ٹی سپون تھوڑا سا ٹیسٹ کو میٹھا کرنے کے لیے ہم اس میں ایک چمچ ہم شکر ایٹ کریں گے یہاں پہ ہم لے مکرس ایٹ کر رہے ہیں ون ٹی سپون کھٹا میٹھا ٹیسٹ آتا ہے اسے کچوری میں اب اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اسے گیس کا فلیم ہم آف کر دیں گے جب تک یہ تھنڈا ہوتا ہے جب یہ ہمارا مکچر اچھے سے تھنڈا ہو جائے تھا ہم اس میں ایٹ کریں گے بوائل آلو جس کو ہم نے میش کر لیا ہے آلو ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ آلو اور سبزیاں اچھے سے ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جائے ہم اسے ایک بول میں نکال لیں گے ہم نے بول میں نکال لیا اس طرح سے ہمارا بیٹر بن کے تیار ہوا ہے اب ہم کچوری بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے دیا ایک بول بول میں ہم پانی ایٹ کریں گے تاکہ ہم بریٹ کی سلائز کو اس میں ڈپ کر سکے آپ چاہے تو فل سلائز میں بھی بنا سکتے ہیں اور ہم یہاں پر آپ کو دونوں سائز میں بنا کر دکھائیں گے کچوری اب ہم بریٹ کو اس میں ڈپ کرتے ہیں پانی میں اور اس کو نکال کر ہلکے ہاتھوں سے پریس کریں گے تاکہ ایکسرا پانی اس کا نکل جائے دیکھیں اس طرح سے آپ کو پریس کرنا ہے اور ایکسرا پانی اس کا نکل گیا ہے اب ہم اس میں بیجیٹیبل کی سٹفنگ کریں گے آپ کو ایک چمج سٹفنگ کرنا ہے کیونکہ بریٹ کی جو سلائز ہے وہ چھوٹی ہے اب اسے چاروں طرف سے اچھے سے پیک کرنا ہے ہم اسے راؤنڈ شپ میں بنا لیں گے یہاں ہماری کچوری بن گئی ہے اسی طرح سے آپ کو سبھی کچوریاں بنا کر رکھ لینا ہے آپ چاہے تو اس کو دو سے تین دنی سٹور کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر مہمان آ رہے ہوں یہ پھول سلائز کا بھی سیم ایسے ہی میتھڈ سے آپ کو کرنا ہے پریس کر کے پانی ایکسرا نکال دی اب اس میں بیجیٹیبل کی سٹفنگ کر دیے چاروں طرف سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے پیک کر دیے اور ایک شیپ دے دیے اس طرح سے ہم سبھی کچوریاں بنا کر رکھ لیں گے اب کر لیتے ہیں اسے فرائے یہاں ہماری سبھی کچوریاں بند کر تیار ہیں فرائے کرنے سے پہلے ہم اس کا بیٹر تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک کپ میدہ لیا ہے ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ رکھے گا ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں اور تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اس کا ایک اچھا سا سموتھ بیٹر بنائیں گے ہم کر لیتے ہیں اسے اچھی طرح مکس ہمارا بیٹر تیار ہے اچھے سے مکس ہو گیا ہے کچوری بھی تیار ہے اور بیٹر بھی تیار ہے اب ہمیں اسے فرائے کرنا ہے یہاں ہم نے پین میں کوکنگ آئل ڈال دیا ہے اب ہم کچوری کو اس میں ڈپ کر کے اچھے سے کوٹنگ کر کے تیل میں ڈالیں گے ایک اک کر کے ہم سبھی کچوریوں کو اچھے سے فرائے کر لیں گے کیس کا فلیم آپ میڈیم تو ہائے کر سکتے ہیں اور پھر فرائے کر سکتے ہیں سبھی کچوریوں کو بہت زبدست ریسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا دوستوں کے ساتھ فیملی میں آپ ضرور شیئر کریے گا جب تک آپ بنائیں گے نہیں آپ کو یقین نہیں آئے گا اس میں دہی ایڈ کریں گے دہی کو ہم نے شکر ڈال کا اچھے سے مکس کر لیا ہے وہ اوپر سے ایڈ کر رہے ہیں یہ ہے ایملی کی چٹنی ہم اس میں بھی ایڈ کریں گے آپ کو جتنا بھی کھٹا میٹھا پسند ہو ہم اوپر سے سیو ایڈ کریں گے آپ کو جو بھی نمکین پسند ہو اس پر سرف کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ٹیک کے بائی بائی